جی تو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویڈیو کو لائک کریں چینل نہیں سبسکرائب کیا بہت سارے آپ میں سے میں دیکھ رہا ہوتا تو ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن چینل نہیں سبسکرائب کرتے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور میں آپ کو آج ایک الٹو کا جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر ہم اس وقت کام کر رہے ہیں اس میں ہم نے انجن وغیرہ کی سیٹنگ ساری کر دی تھی اس وقت جو جو ٹائمنگ کا ماؤنٹ ہے اس کو ہم سیٹ کر رہے ہیں بلکل بیلنس کر کے ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ رہوں گے اس وقت بلکل انجن بیلنس ہے لیولنگ ہر ایک چیز بلکل بہتری ٹھیک ہے تو اس طرح سے ایک ایک چیز کی بارکی سے اس کا وہ کام کرنا اور سارا کچھ کرنا تو کوشش ہماری ہی ہوتی کہ ہر گاڑی کو اسی طریقے سے ہم سیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے گاڑی ہم نے کمپلیٹ باہر سے پینٹ کر دی ہے اور کمپاؤنڈ پالیشنگ ابھی گاڑی کی ہوگی لیکن گاڑی پینٹ ہو گئی ہے بہترین اور اب جو ہے اس سٹاڈی میں کچھ سسپینشن کے کچھ کام سام ہیں اور وہ کریں گے ٹھیک ہے اے سی اس کے علاوہ ہیٹر اور پاور ونڈوز ٹھیک ہے اور پاور سٹیرنگ یہ سارے کام گاڑی کے ابھی ہونے ہیں انشاءاللہ سیٹرڈے کو اور وہ کریں گے آج ہمیں اس کی یہ ماؤنڈ کی لیولنگ تھی یہ پینڈنگ تھی یہ آج ہم کر رہے ہیں اس کو سیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو رہا ہے اور گاڑی بھی ایک ہمارے کسٹمر ہیں یہ ان کی گاڑی ہے ہمارے پاس آئی ہے منڈی باؤدین سے ٹھیک ہے اور اس میں انہوں نے تقریباً باڈی ریسٹوریشن ہم کروائی ہیں ساری اور انٹیریڈ ابھی اس کے اندر ہم دیکھیں گے کیا کچھ بہتری ہو سکتی ہے گاڑی کے اندر وہ کریں گے اچھا چھے سو ساٹھ سی سین جن آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو بھئی مینویل ہی لگا ہو ہے تو وہ سین کچھ یوں ہے کہ یہ ہم نے چھے سو ساٹھ سی سین مینویل کیا ہے اب مینویل میں یہ مزہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایوی جو ہے وہ آٹو سے بھی بہتر ملتی ہے اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں یہ آٹو میں اور مینویل میں کیا فرق ہوتا ہے بھئی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کس طریقے سے اور آٹو گاڑی کو یوز کرنے کا طریقہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں آٹو گاڑی چلائی کیسے جا سکتی ہے تو اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ ولاغ ابھی بناوں گا اپنی گاڑی کے اوپر یہ اس کو چلانا کس طریقے سے ہے اس کی مینٹینس کس طریقے سے ہے کس طریقے سے اس کو سٹ رکھنا ہوتا ہے اور کس طریقے سے آپ نے آٹو گیر میں سے ایوری ہے وہ ہم نے آر پی ایم والا ہی انسٹال کیا ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے لیکن یہ ہے مینویل ہے اور مینویل چھے سو سارٹ سی سی کا سین اس طرح کا ہے کچھ ٹھیک ہے اب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو اپروکسیمیٹ جو ہے لوکل میں نائنٹین پونٹی کی ایوریج دیتا ہے ٹھیک ہے لانگ پر یہ تقریباً ٹونٹی ٹو سے لے کے ٹونٹی تھری ٹونٹی فور تک کی بھی ایوریج یہ دیتا ہے آپ کو ٹھیک ہے اور اس میں مزید کی بات یہ ہے کہ یہ چار گیر نہیں ہے یہ پانچ گیر ہے مہران میں چار گیر شفٹ آئے تھے تو لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر پانچ گیر ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے سارا سین اندر سے میں نے آپ کو گاڑی دکھائی ہے بھی فلال گاڑی کھلی پڑی بھی ہے ساری یہ اس گاڑی کا ایر کلینر ہے جو کہ لگنا ہے اور پلس یہ ہے کہ گاڑی کی پوشنگ دیکھیں گے اب مزید جو جو چیزیں ہیں اور باقی آپ کو میں نے چیزیں بتا دیئیں وہ سارا کچھ انہیں دیکھنا ہے اچھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ پوشے ہوتے ہیں یار باہر فلانی جگہ پر اتنے کا کام ہو رہا ہے فلانی جگہ پر اتنے روپے کا کام ہو رہا ہے تو میرے پاس آئے دن اس طرح کے مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں میرے پاس جو کہ گاڑی کہیں ادھر ہمارے صدر میں کام ہوا ہوتا ہے یا کچھ اسرا پر کام ہوتا ہے یا سلطان کی حکو میں یا کہیں اور بھی لاہور میں بھی مارکٹ ہے پشاور میں بھی ہے وہ کہتے ہیں یار گاڑی کی گیر کی شفٹنگ س ٹھیک نہیں ہے یا ہمیں گاڑی جو ہے نا پراب بھی رہی ہے ٹھیک ہے ایوریج تو ایک طرف لیکن یہ ہے کہ گاڑی اکسر ہی ہوتا ہے کہ انجن ویگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ایک مہینہ ہم آپ کو گارنٹی ٹائم دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ ہمارے پاس اگر ہماری گاڑی کا انجن ویگ ہو گا تو ہم آپ میرے پاس لے گئے ہیں میں آپ کو اس کی ریپلیسمنٹ دوں گا یہ بھی نہیں کہ اس ہی اسمبلی کو ہم نے کھولا اس کو ہم نے رہنگ وغیرہ ڈالے اور وہ ہی میں نے آپ کو دی کیونکہ ابھی میرے پاس اس گاڑی آئی تھی کورے تھی جس کے اندر انجن ڈالا ہوا تھا انہوں نے میرا گئی ٹھیک ہے لیکن اب وہ سین یہ تھا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ انجن ویگ تھا اور جب میں ان کے پاس لے کے گیا تو انہوں نے پہلے وہ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے لیکن اس کے بعد جناب پھر کچھ انہوں نے پیمنٹ وغیرہ ہم سے کچھ ایجیسٹ کروا کی اور پھر میں نے باہر اس کی رنگیں ڈلوائیں ٹھیک ہے انہوں نے رنگیں ڈالیں تو اگر ہم آپ کو گارنٹی ٹائم د دیتے ہیں تو اس کے اندر میں آپ کو دوسری اسمبلی اگر میری اسمبلی میں فالٹ ہوگا کوئی کیونکہ یہ یوزڈ انجن ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی آئی میں بھی نوٹ تو آئی فار بٹ والی والی والا سین ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر بھی ہم آپ کو ریپلیسمنٹ اس کی دیتے ہیں اسمبلی اگر میں نے آپ میں سے جتنے میرے بھائی دیکھنے والے ہیں جن کو ہم نے جن کی گاڑیاں کیایاں یا ان کی گاڑی میں کوئی ایشو آیا ہے گارنٹی ٹائم کے اندر اندر جو ہم تھرٹی ڈ میں آپ کو اسمبلی کی گارنٹی نہیں دیتا صرف باقی بھی چھوڑی موٹی چیزیں تھرٹی ڈیس کے اندر کوئی آتے ہیں کوئی کسی کے لیکیج کا مسئلہ کوئی چھوڑے موٹے مسئلہ مسئلہ ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم ساتھ ساتھ ان کو حل کر دیتے ہیں بارحل یہ آپ ہم پہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں تو ہم ہماری طرف سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو پوری طرح اور اچھے سے جو ہے وہ انٹرٹین کریں اور آپ کو سیٹسفائی کر کے بھیجیں ٹھیک ہے کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو یہ سارا سین ہوتا ہے بارحال آم آلٹو کا میں نے آج آپ لوگوں سے شیئر کیا سارا کچھ اور آم مزید آپ لوگوں سے میں اب یہ کروں گا کہ آہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ مینول گاڑی سمجھتے لیکن آٹو کو نہیں سمجھتے اب ان کو شاید لگ رہا ہوتا ہے آٹو گاڑی چلانا سال ہے آٹو گیر کی شفٹنگ اور یہ سارا کچھ اور اس میں سے ایوریج نکالنا یہ شاید ایزی ایلیکن اس طرح نہیں ہوتا آٹو کا آٹو کی فیچرز الگ ہیں آٹو کی � سارا سارا کچھ الگ ہے اس کو سمجھنا الگ ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر میں ایک آہ کمپلیٹ ڈیٹیلڈ ویڈیو بناوں گا کر کے پریکٹیکلی آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ ہی یہ سین ہوتا ہے اور کس طریقے سے آپ نے آٹو گاڑی کو رکھنا ہوتا ہے اس کی مینٹرنس کیسی کرنی ہوتی ہے اس میں سے جیسے میں آپ کو بتایا ایوریج وغیرہ کیسے نکالنی ہے تو یہ سارا کچھ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا انشاءاللہ اور یہ جو ہمارا گولڈن آلٹو کا پروج ہے اس میں چھوٹی چھوٹی چیز ہیں جیسے میں آپ کو بتا ہی ہونے والی ہیں تو یہ انشاءاللہ بڑا مزے کا ایک پروجیکٹ ہوگا اس کی اوپر میں آپ لوگوں سے فائنل ویڈیو بھی شیئر کروں گا تو آج کا بلوگ پھر چھوٹا سا بلوگ تھا چھوٹا چھوٹی سا انفرمیشن کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی تو وہ میں نے آپ لوگوں کو دی اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں ہر وی� چاہے آپ ہمیں پسند کرتے ہیں یا نہیں پسند کرتے پھر بھی اگر نہیں پسند کرتے تو بھی لائک کر دیا کریں تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھی گا اللہ حافظ